سنیمہ کی پیچھے سر سید احمد روٹ پر جہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جو سڑک ہے اس کو پوری طرح بیریکیٹنگ کیا گیا ہے ایک طرح سے دیوار بنا کے تین ٹپڑ لگا کے یہ ساتھ فٹ کی تقریباً یہ ایک طرح سے تین ٹپڑ کی ہائٹ ہے جس کو آپ کسی وی طرح کود کر دوسری طرف نہیں جا سکتے حالانکہ یہ بالکل اس وقت خالی روڈ نظر آ رہی ہے لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے یہ نہ دودھ لے سکتے ہیں نہ اپنی سبزی خرید سکتے ہیں ان کو کافی سمسیہ ہو رہی ہے حالانکہ یہ سپوٹ جو ہے ہاٹ سپوٹ کے روپ میں چینیت کیا گیا ہے یہاں پر کچھ لوگ میرے موجود ہیں جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو اس لاکڈاؤن کے پرسیتی میں کیا سمسیہ آ رہی ہے سر کیا دکتیں ہیں آپ لوگوں کو سر دکت ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر مدر ڈیری ہے قریبی دودھ کی دکت سب سے زیادہ ہے کہ دودھ کے لئے کیسے جائیں درم کیونکہ یہاں تو یہ بند ہو جاتا ہے جو یہاں پہ ہے دودھ اتنا نہیں آتا کیونکہ پھر یہاں سے کیا ہے سارا منڈی میں سارا رج جا رہا ہے اور سبزی یہاں پہ ملتی تھی تیرہے پہ تو اب منڈی جاؤ منڈی کی ٹائمنگ بھی کر دی انہوں نے اگر بیچ پہ گذر پڑھا ہے تو نہیں جا سکتے ہیں سر سر ایسا تو کچھ نہیں کر رہا اس کے اندر اب جو ہے وہ سب کے لیے اب اس میں پریشان ہے اب کیا کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنی دودھ کی سمسیہ کو کیسے حل کرتے ہیں سبزیوں کی سمسیہ کو کیسے حل کرتے ہیں سر صبح اٹھتے ہیں پھر جو ٹائمنگ دے رکھا ہے اس میں جاتے ہیں اس میں ساز سے جو ٹائمنگ ہے سر آپ کا کیا کہنا کیا دکت ہے اس چھتر کی وہی دکت ہے اور تھوڑا سبزی وغیرہ کا ہے یہ پاس میں یہ سبزی وہاں سے لے لیتے تھے اب وہ بھی نہیں لے پا رہا ہے آپ آپ کا کیا کہنا کیا دکت ہے اس چھتر کی کس طرح سے سمسے آ رہی ہے خاص طور سے اس لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد جو اس چھتر کو سیل کیا گیا سونا یہاں پہ کرونا کے چکر میں اس چھتر کو ہوت سپوٹ کے روپے بھی چینیت کیا گیا اس کے بعد جو آپ نے دیکھا یہ دیوار ہے یہ بوری طرح ٹین سے پارٹ دی گئی ہے اس کے بعد آپ اپنا دودھ یا سبزی لینے کے کیا جو دکت ہے اس کے بارے میں بتائی بہت پریشانی ہے سر بہت دکت ہے اگر لائن میں لگتے ہیں جب تک ماہ ت پہنچتے ہیں دودھ لینے تو شوپ کلوز ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے تو سر بہت دکت ہے ان سے یہ اپیل ہے کہ ٹین ہٹوا دے دودھ لینے میں اور سبزی لینے میں بہت پریشانی ہے یہ ہے یہاں کے مقامی لوگ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سر سید احمد روڈ کو جس طرح سے ٹین اور مینبلیاں لگا کے بلوک کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو دودھ لینے کے سمسے آتی ہے سبزی لینے میں سمسے آتی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں روڈ کے اس پار ملتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ نہ تو سبزی لے پا رہے ہیں نہ ہی دودھ لے پا رہے ہیں اور ان کو سبزی منڈی جانا پڑتا ہے یہ سمسے یہاں کے چھتر کی ہے جس کو پرشانسن کو سنگیان میں لینا چاہیے کیمرمن ویوے کے ساتھ بلال سبزواری سوراج ایکسپریس دلی